بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حدیث میں اور تاریخ اسلام میں جو اہم چیزیں تین ہیں ان کے مطالق یہ دوسرا لیکچر ہے تو آج کا پہلا سوال ہے حروف مقتعات سے شروع ہونے والی مدنی صورتیں تو یہ بھی تین ہیں سورة البقرہ ہے سورة آل عمران ہے اور سورة الرات یہ تین مدنی صورتیں ہیں جو حروف مقتعات سے شروع ہوتی ہیں کل حروف مقتعات سے شروع ہونے والی صورتیں قرآن مجید کی 29 ہیں جن میں سے 26 جو ہیں وہ مرکی ہیں بدعا سے شروع ہونے والی صورتیں یہ بھی تین ہیں قرآن مجید کی تین صورتیں ایسی ہیں جو بدعا سے شروع ہوتی ہیں جن میں سے صورت المتففین ہے ویل اللی المتففین صورت الحمزہ ہے ویل اللی کلی حمزت اللومزہ اور طبت جدہ ان میں سے جو پہلی دو صورتیں ہیں یہ ویل سے شروع ہوتی ہیں جبکہ طبت جو ہے وہ طبت سے شروع ہوتی ہے مشہور حدیث کی سند کے ہر طبقہ میں راویوں کی تعداد تین خبر احاد کی بھی تین قسمیں ہیں وہ آگے ہم پڑھیں گے تو ان میں سے ایک حدیث ہے مشہور تو حدیث مشہور یا مشہور حدیث کی تعریف یہ ہے کہ وہ حدیث جس کی سند کے ہر طبقہ میں ہر زمانے میں کم از کم راویوں کی تعداد تین ہو حضرت زکریہ علیہ السلام کی قوت گویائی سے محرومی یہ بھی تین دن ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اللہ سے اولاد کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور بشارت دی تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ وقت بھی جالی آیا کہ یا اللہ اس چیز کی نشانی کیا ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اب میری بیوی حاملہ ہے اور اب میرا بچہ ہوگا تو اللہ پاک نے اس کی نشانی میں یہ بتلایا کہ آپ تین دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے یعنی آپ کو بولنے سے محروم کر دیا جائے گا تین دن کے لیے اس کا ذکر صورت مریم میں بھی ہے اس کا ذکر صورت آل عمران میں بھی ہے قوم سمود کو محلت دی گئی تین دن قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے جب انہوں نے اونٹنی کو جو موجزہ تھا اس کو قتل کر دیا تو ان کو کہا گیا تمتعو فی دارکم سلاست آیام کہ تمہیں تین دن کی محلت ہے تین دن تک جو کچھ کر سکتے ہو کھالو پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا نفس کی اقسام قرآن مجید میں نفس کی تین قسمیں بیان ہوئیں صورت یوسف میں نفس امارہ کا ذکر ہے صورت القیامہ میں نفس لوامہ کا ذکر ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بی نفس اللوامہ اور صورت الفجر میں نفس مطمئنہ کا ذکر ہے یا ایتوہن نفس المطمئنہ دعوت تبلیغ کے جو اصول ہیں وہ بھی تین ہیں اللہ کی رحم بلانے کے جو طریقے ہیں جو اصول ہیں وہ صورت النحل میں بیان ہوئے تو تبلیغ کے اصول جو ہیں یا دعوت تبلیغ کے جو اصول ہیں وہ بھی تین ہیں حدیث کی قسمیں تین ہیں حدیث قولی، فیلی، تقدری قول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور فیل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور تقریر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کے اوپر خموشی اختیار کی خبر احاد کی جو قسمیں ہیں وہ بھی تین ہیں ایک ان میں سے مشہور ہے دوسری عزیز ہے اور تیسری وریب ہے تو یہ خبر احاد کی قسمیں بنتی ہیں بنیادی طور پر خبر کی دو قسمیں ہیں متواتر اور احاد پھر احاد کی تین قسمیں ہیں مشہور عزیز وریب ہندو مذہب میں مشہور خداوں کی جو تعداد ہے وہ تین ہیں اس کو تری مورتی کہا جاتا ہے برہما، شیو اور وشنو یہ ہندو مذہب میں مشہور خدا ہیں تری مورتی یا اس کو تسلیس یا سلوس آزم یا اس کو ٹک ڈم بھی کہا جاتا ہے تو یہ تین مشہور خدا ہیں ہندو مذہب میں آج کے یہ دس اہم سوال تھے جو تین تین تھے مزید اس قسم کے سوال لے کر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر سے حاضر ہو گئے